بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے بارویں کلاس کی ترجمت القرآن کا چپٹر نمبر ہے جی ہمارے پاس نو صورت المجادلہ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے اس کا پہلا پہلا جس کی ہیڈنگ دی گئی ہے جی تعارف تو چلیے جو ہے وہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس جو آگیا یہ امسیکیوز وہ عیدی مجادلہ کا معینی بحث و تقرار ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا امسیکیوز آگیا مجادلہ کا معنی کیا ہے بحث و تقرار شرط مجادلہ کی پہلی آیت میں ایک عورت حضرت خولہ بن تی سلبہ جو ہے رضیعت اللہ عنہ کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تقرار کا ذکر ہے جس میں انہوں نے زیہار کے معاملے پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت مجادلہ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی وجہ تصمیعہ آگئی کہ صورت مجادلہ اس کی وجہ تصمیعہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا شورٹ کوئسن بھی بن جاتا ہے کہ صورت مجادلہ کی وجہ تصمیعہ تحریر کریں یعنی یہ نام کیوں دیا گیا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عورت کے ساتھ بات کر رہے تھے کونسی عورت آپ سے زیہار کے بارے میں وضاحت مانگ رہی تھی حضرت قلعہ بنت سلبہ آگئے اس کا تعریف ہے یہ صورت بائیس آیات تین رکوعات پر مشتمل ہے صورت مجادلہ یہ قرآن مجید کے اٹھانویں سورت ہے یہ قرآن مجید کے اٹھائیس پارے کے آغاز میں ہے یہ صورت مدینہ منورہ میں صورت احزاب کے بعد نازل ہوئی تو یہ ہمارے پاس یہاں تک یہ اس کا آگیا دی تعریف تو اس کے اندر ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں کہ یہ صورت مجادلہ قرآن مجید کی کون سی صورت ہے تو یہ ہمارے پاس 58 نمبر صورت ہے کون سے پارے میں ہیں یہ ہمارے پاس 28 یعنی 28 پارے میں ہیں اس کی آیات کتنی ہیں یہ ہمارے پاس 22 آیات ہیں اور اس کے رکوع تین ہیں یہ کب نازل ہوئی دی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور صورت احزاب کے بعد نازل ہوئی صورت احزاب کے بعد کون سے صورت نازل ہوئی مجادلہ آگے ہمارے پاس اس کی وضاحت دی گئی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے تو اس واقعے کے بارے میں حدیث ہمارے پاس کیا ہے کہ حضرت سکولہ بنت سلوہ کے شوہر نے ان سے زیہار کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ رجید رہاں فرماتی ہیں کہ جب حضرت سکولہ بنت سلوہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی قدس صلی اللہ یہ جو ہے جیس آیت کا ہمارے پاس ترجمہ دیا گیا ہے کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تقرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی تو یہ ہمارے پاس حضرت جو صورت جو ہے وہ ہمارے پاس مجادلہ اس کی آگئی جی کہ شان نزول اس کا جو ہے وہ کیا ہے تو حضرت جو ہے وہ خولہ بنت سلبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے ظہار کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن جید میں یہ آیت نازل ہوئی صورت مجادلہ کا ہمارے پاس مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس شورٹ پویسن آجائے گا کہ صورت مجادلہ جو ہے اس میں احکام شریعت عداب مجلس اور منافقین کے رویے کا بیان ہے تو یہ ہمارے پاس شورٹ پویسن بھی بن جاتا ہے کہ صورت مجادلہ کا مرکزی موضوع کیا ہے آگئے جی اس کے بنیادی مضامین تو ان کو بیان کرتے ہیں صورت مجادلہ کے آگاز میں اللہ تعالیٰ نے ظہار کے متعلق جو ہے وہ تفصیل احکام کا ذکر نادل فرمایا یہ ظہار جو ہے یہ صورت احزاب کے اندر بھی جو ہے یہ ہم نے پڑا تھا کہ ظہار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا جو بنیادی مضمون آئے گا وہ آئے گا جی زہار سے متعلق تفصیلی احکام کا جو ہے وہ بیان صورت مجادلہ کے آگاز میں اللہ تعالیٰ نے زہار سے متعلق تفصیلی احکام نازل فرمائے ہیں زہار سے مراد اپنی بیوی کو ماں بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ہے وہ تریف آگئی زہار کی آگے اس کی وضاحت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہوتی تھی یعنی زہار والی عورت نہ کسی سے شادی کر سکتی تھی اور نہ واپس اپنے پہلے شہر کے ساتھ رہ سکتی تھی تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی زہار کی مکمل جو ہے وہ وضاحت آگئی کہ زہار جو ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو اپنی ماں بہن یا جو ہے وہ کسی محرم عورت کے طرف کہہ کے اس کو جو ہے وہ جدا کر دیا تو وہ پھر کسی سے شادی نہیں تھی کرتی اس صورت میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ ماں یہاں تک ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ آگے جی زہار کی طریف آگے آگے جی زہار کے بارے میں احکام ماں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں بن سکتی اگر زہار کرنے والا مرد دوبارہ بیوی کو ساتھ رکھنا چاہے تو اس کو کفارہ ادا کرے تو اللہ تعالی نے زہار کے کفارے کی تین صورتیں بیان کی ہیں تو ہمارے پاس آگے جی زہار کے کفارے کی صورتوں کا بیان اگلا مضمون آگیا پہلی صورت یہ ہے کہ ایک غلام ازاد کرے یعنی اگر بیوی کو واپس رکھنا ہے تو پھر ایک غلام اس کو ازاد کرے یہ اس کی پہلی صورت آگے دوسری صورت کیا ہے کہ اگر غلام نہ ملے تو مسلسل دو ماہ روزے رکھے تیسری صورت کیا ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیسری صورت میں یہ ہے کہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دیا یعنی کہ ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت اور جو روح گردانی کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے تو یہ ہمارے پاس مکمل زہار کے بارے میں وہ تفصیلات آگئی جس میں ہمارے پاس پہلا شورٹ پیسن آگیا زہار کسے کہتے ہیں اور زہار کی وضاحت کریں اس کے بعد آگے ہمارے پاس زہار کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا احکام نازل فرمائے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے احکام آگئے آگے ہمارے پاس زہار کی صورتیں اللہ باک نے کتنی بیان کی ہیں یہ اس کے اندر شورٹ پیسن آجائے گا تو یہ ہمارے پاس مکمل دوسرا پیرا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اندر جہاں وہ ہمارے پاس مضمون بنتا ہے جی منافقین کے طرز عمل کا ذکر تو اس کو جہاں ہم بیان کرتے ہیں صورت مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کا ذکر کر کیا ہے کہ منافقین جب نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بیٹھتے ہیں تو منع کرنے کے باوجود آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے جہاں وہ کانوں کے اندر جہاں وہ باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تقلیف دینے کے لیے منصوبے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اچھا جی آگے آگے ہم اگر یہاں تک آپ اس کو بائنٹ اپ کریں تو اس کے اندر چھوٹی ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں منافقین کو تنبیح منافقین کو تنبیح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی بھی سرگوشیاں کر لو اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہے تو آگے آگے ہمارے پاس مومنین ان اہل ایمان کو سرگوشی کرنے سے منع کرنے کا بیان تو یہاں سے ہم اس کی چھوٹی ہیڈنگ دیں گے کہ تقویٰ و پرہیزگاری کے علاوہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اہل ایمان کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے منافقین دل ہی دل میں مسلمانوں کو برا کہتے ہیں تو یہ آگے پھر منافقین کا طرز عمل آگیا کہ وہ دل ہی دل میں مسلمانوں کو برا کہتے ہیں سلام کرنے کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ کافی ہے اس میں پھینکے جائیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی نے سرگوشی کرنے والوں کو شیطانی عمل قرار دیا ہے تو یہ ہمارے پاس شیطانی عمل اللہ تعالی نے کیا قرار دیا ہے اللہ تعالی نے بری سرگوشی کو شیطانی عمل قرار دیا ہے تو شیطانی عمل کون سا ہے بری سرگوشی آگئے ہمارے پاس اگلا پیرا جس کے اندر عداب مجلس سکھائے گئے ہیں تو مجلس کے عداب کا بیان اگلا ہمارے پاس مضمون آگیا اس کا تو صورت مجادلہ میں اللہ تعالی نے مجلس کے عداب بیان کیے ہیں جہاں لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے ہوں اور کھلا کھلا ہو کر بیٹھنے کا کہا جائے تو کھلا ہو کر بیٹھا بیٹھنا چاہیے اگر کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات کرنے کے عداب کا عدب سکھایا گیا ہے نماز قائم کرنے زکاة عدا کرنے اور اللہ تعالی اور اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے آگیا جی ہمارے پاس منافقین کا منافقانہ رویہ کا ذکر صورت مجادلہ میں اللہ تعالی نے منافقانہ رویہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے بھی دوست ہیں جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو قسمیں کھا 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 کر اپنی دوستی اور وفاداری کا یقین دلاتے ہیں لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں یہی منافقین شیطان کا گروہ ہیں تو منافقین کو شیطان کا گروہ قرار دیا گیا ہے آگے ہی ہمارے پاس مومنین کی وفاداری کا ذکر تو اس کو دیکھتے ہیں مومنین کی وفاداری اس کا ذکر کس طرح سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس مومنین کی وفاداری کا ذکر تو اس میں ہی ان کے مقابلے میں مومنین کی وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یہ کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مخالف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے ان مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن میں ایسے بغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور ان میں ہر طرح کی نیمتیں موجود ہیں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کا گروہ کون ہے جو مومنین ہیں اور کافروں جو منافق ہیں وہ کس کا گروہ ہیں شیطان کا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے آگے جی ہمارے پاس اداب مجلس کے بارے میں صورت مجادلہ کے اندر کیا فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو اور کر دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا تو یہ ہمارے پاس عداب مجلس کے بارے میں صورت مجادلہ کے اندر بیان کیا گیا ہے صورت مجادلہ اس میں سے قرآنی آیات جو منتقب نہیں ہیں پیپر کے لئے اس لئے اس میں سے قرآنی آیات